اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو ویلوگ تو آج صبح صبح میں اٹھا ہوں اور اتنی زیادہ دھوند ابھی دیکھو کچھ بھی نظر نہیں آرہا ابھی فیلال دوپیر کے ڈیڑھ بجنے ہوں گی اور دیکھو دھوند اس طرح جیسے صبح صبح کا ٹائم ہوں تو فیلال ابھی ہمارا فلان بننا ہے جو نانا وہ ہم سب کا مطلب کہ ہمارے مامو کا سب کا گھر بنا رہے ہیں نا ہم نے وہ گھر دیکھنے جانے ہیں تو وہاں کافی مزا آنے والا ہے کافی سارا بڑا پلانٹ ہے اور وہاں بہت سارے گھر بن رہے ہیں تو ابھی ہمارا پلان بن رہا ہے کہ وہاں جائیں اتنی ٹھاڑ ہوئے فیلال بھائی آج جو گزنی ہے وہ بھی بیمار ہو گیا اتنی سردی میں کھلتا رہا تھا کل تو آج اس کو بخار ہو گیا تو وہ بھی نیچے آرائم کر رہا ہے تو فیلال نیچے چلتا ہوں اگر اس سے ملواتا ہوں تو گزنی کا حال تھوڑا آجبور ہے بخار ہو گیا کل کھیلتا رہا تھا اور ازیفہ بھی آگیا ہمارے پاس اور ازیفہ کیا حال ہے ٹھیک ہوں تو یہ کل ہی آیا ہے تو رات کا آیا تھا ٹھیک ہے اور کاسم بھی آیا ہے کاسم سے ملوائے نہیں یہ فیمس ہے اس کا کیا نام ہے گزنی للو یہ ہے ہمارا للو اس لئے یہ للو جیسے فرکتیں کرتا ہے اس لئے ہم نے اس کا نام ہی للو رکھتی ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں پلاٹ فی بزنی پلاٹ فی چلنا ہے نا ساتھ تو یہ بیمار ہے لیکن پلاٹ فی ساتھ چلے گا بڑا موزہ آئے گا اور ازیفہ نے پلان بنائے ہوئے کہ یہ اپنا ٹرک لے جائے گا اور وہاں سے ہم نے کھیل لے تو جی آگیا ہوں میں پلاٹ پر میں بتاتا ہوں پلاٹ ہمارا کام سے شروع ہو رہا ہے وہ والا جو گیٹ ہے نا وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ والا جو حصہ ہے یہ کلوز ہو جائے گا یہ ہے جانوروں کا جو بھی جانور ہم رکھیں گے وہ والا حصہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہوگا وہ مطلب کہ جو مہمان آ جاتے ہیں یہ علی مامو آگئے ہیں تو یہ جو مہمان آتے ہیں نا ہمارا ہی حصہ ہوگا ہے یہ والا اس میں ہم آکے رہیں گے تو اور یہ والا جتنے بھائی ہیں ان کا گھر اس سلائٹ پر اس سلائٹ پر بنے گا ایک سویمنگ پول اور ادھر ساری درخت وگہرہ گرین ڈی پارپ جیسے ہوتا ہے ویسے بنے گا اور فیلحال گھر کچھ ابھی تھوڑے بہت رہ گئے ہیں تو یہاں پہ زیادہ بلوگ سے گھر بنتے ہیں انٹوں کے اتنے ہی نہیں بنتے تو اس لئے یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ سارے بلوگ سے ہی گھر ہیں یہ دیکھو زیفہ کھلنے لگ گیا ہے ریت سے مانو آپ نہ کرو ماما آکے آپ کی پٹائی کر دیں گے زیادہ بچہ ہے نا اس سمہل میں اس لئے اتنے زیادہ گھر ہے اور گزنی تمہارا کون سا گھر ہے یہ گزنی کا گھر تشیر بناؤں چلو جی تشیر بن گئی ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے اس کا نام میں ہے اور میرا شایم ابھی سارے لوگ آ رہے ہوں گے پیدل ہم سارے بائی پر بچے پکرہ سارے آ گئے ہیں جلدی جلدی کیونکہ ان سے زیادہ چلا نہیں جاتا اس سے بھی نی چلا جاتا ہے جم سے بھی نی چلا جاتا ہے کیوں جاتا ہوں اللہ اللہ جیہاں اور یہ خجور کا درکت ہے اس پر خجوریں لگتی ہیں گزنی بچے بچے ہیں پتنے درجن بچے ہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں جب اس میں آ جائیں گے چینیاں بھی لگی نہیں ہمیں بھاگ کے جانا پڑ ادھر سے گزنی کہہ رہے ہیں ادھر سے پہنچتے لگ جائیں گے تلکنی سلپ ہو جائیں گے چل بھئی گزنی جا پہلے دیکھتے ہیں جا پتے ہیں ہمیں جا پتے ہیں یہ تو مشکل ہے بھئی آج 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 جل جاؤ پھر جا رام رامسی گزنی گرنا جانا بھاگ رہا نا گر جاؤ گے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آج آج سلپ ہو جائیں اگر بھائی مجھے سنگیں آج 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 دیکھ لو شوق اور ملتان میں یہاں بھی کچھ گھر ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ٹینکی کیسے بننی ہے یہ جو جگہ ہے نا یہ ٹینکی کی بنائی ہوئی ہے تو جو بھی پانی ہوگا یہاں پر آئے گا اور پھر اوپر گھروں میں آئے گا یہاں پر کچھ اس طرح کی ٹینکی ہے یہ بھی میرے خیال ٹینکی ہے یہ بھی ٹینکی ہے میرے خیال سے گزنی اور میری فیوریٹ چیز آگئی ہے گزنیا تھنڈ میں آگ بڑی گندی سمیل ہے میں بوریوں کو لگائی ہے اب آیا نا مزا دیکھو جی بچوں کیا چیزیں بنائی جا رہے ہیں اس کی ممہ کو بھی پتہ چلے گا اس کی کپڑے اتنے زیادہ گندے آگئے ہیں اس کی شامت آجائی نہیں ہلو کیا آل ہے ٹھیک ٹھیک ہیں سب ہاں سارے ٹھیک ٹھیک ہیں اسے بھی کمیٹ کر کے بتا دینا کیسے ہیں آپ لوگ جب سے میں یہاں پہ آئے گا آپ کو میں پہاڑ نہیں دکھا تھا کہ میں سوچا تھا آپ کو پہاڑ وغیرہ اور دریاں دیکھا ہوں کار ہم دریاں پہ چاہتے ہیں آپ کو دریاں دکھا تو خیر سردیوں میں وہاں پانی تو نہیں ہوتا پھر بھی وہاں لے کے چلوں گا اور یہاں ایک اور جگہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بلے ٹھیک ہے وہاں پہ مطلب سارے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جاکے گرنے کھاتے ہیں مولیاں وغیرہ کھاتے ہیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں تو وہاں بھی ہم جیسی دھوپ نکلتی ہے وہ جگہ تابہ جانے گا تو وہ ہم دریاں پار کر کے جاتے ہیں دریاں میں پاؤں رکھے تو ٹھنڈے ہو جاتے اس لئے اس ٹھنڈ میں وہاں جانا نہیں ہوتا جیسی دھوپ نکلتی ہے پھر چلتے ہیں وہاں پھلال ابھی میں گھر جاتا ہوں وہاں پھر ملتا ہوں یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھئے یہ میری ایک پرانی ویڈیو دیکھئے آپ نے جو میں نے پینڈ میں ہی بنائی تھی ٹھیک ہے تو میں اس کو اپلوڈ کرنا ہی بھول گیا تھا دوسری ویڈیو بنانے کے چکر میں اس کو میں اپلوڈ کرنا بھول گیا تھا تو آج میں گیلری چیک کر رہا تھا تو مجھے یہ ملی میرے کا چلے اس کو تو اپلوڈ کریں تو صبح آج دھوپ بھی نکلی ہے پہلے دھون تھی تو گزنی گیا ہوئے سکول تو میں نے سوچا اس کو ویڈیو کو ایڈٹ کر کے یہ چڑھا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں ویڈیو کر دیتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ